مگر صرف چند آڈیوز کے حوالے سے بازگوشت ہوئی اور آج پھر بروز جمعہ حیکر نے قوم کو جمعہ مبارک کے طور پر ایک اور عمران خان کی آڈیو لیگ کر دی ہے صدر عارف حربی کے خطاب کے دوران ایوان تقریباً خالی رہا اور صدر مملکت خالی نشتوں سے خطاب کر کے روانہ ہو گئے اگر یہ صدر جاری رہا تو خدا نہ خاصہ ملک میں کبھی آئین اور قانون کے تحت جمہوریت کی بالا دستی نہ ہو پائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالروف اور آپ دیکھ رہے ہیں باگی ٹی وی ملک پاکستان میں جمعہ کے دن کی بھی بہت اہمیت ہے کہا جاتا ہے چورہ اگر سنسو سنتالیس کو جب پاکستان وجود میں آیا تب بھی جمعہ کا روز تھا بعد دلہ بڑے بڑے حادثے یا سیاسی بھونچال بھی جمعہ کے روز پیش آئے ماضی قریب میں تو جمعہ کا روز عدالتی فیصلوں کے حوالے سے کافی مشہور ہوا تھا جب پنامہ کا فیصلہ ہو یا دیگر ناہلیوں کا اور مرسم لیگ نوٹ کے خلاف اکثریت میں عدالت سے جو فیصلہ آئے وہ جمعہ کے روز آئے تب یہ بات مزاریہ طور پر بڑی مشہور ہوئی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اس پر خوب ڈھول پیٹا کہ جمعہ کا مبارک دن مسلم لیگ نون پر ہمیشہ بھاری ہی رہے گا مگر گزشتہ چند ماہ سے جمعہ کا روز تو بھاری ہے ہی اور پاکستان کی سیاست میں اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں مگر اس پر جمعہ کا روز مسلم لیگ نون کے لیے باعث مصررت اور تحریک انصاف کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے ملک میں گزشتہ کئی ہفتوں سے آڈیو لیکس کا شہر ہے اور ہر پانچ سے چھے روز بعد ایک آڈیو جاری ہو رہی ہے اور گزشتہ تین سے چار آڈیوز تحریک انصاف کے خلاف آ چکی ہیں جس میں سادشی بیانیاں، امریکی مداخلت، سیاسی انتقام اور دھیڑوں مبینہ ثبوت پیش کیے جا چکے ہیں مگر حیرت انگیت بات یہ ہے کہ حیکر نے بھی جمعہ کا دن متعین کر رکھا ہے اور گزشتہ جمعہ بھی اس طرح کی بات کی گئی کہ جمعہ کے روز ساری آڈیوز اکٹھی ریلیز ہوں گی مگر صرف چند آڈیوز کے حوالے سے باز گشت ہوئی اور آج پھر بروز جمعہ حیکر نے قوم کو جمعہ مبارک کے طور پر ایک اور امران خان کی آڈیو لیگ کر دی ہے لیگ آڈیو میں امران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے جناب کہ آپ نمبر گیم پوری ہو گئی ہے یہ نمبر ایسا نہیں ہے نہیں ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا ہے امران خان کو آڈیو میں کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اب سے لے کر ارتالیس گھنٹے is a long long time اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں میں اپنی طرف سے کئی چالنج چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ پانچ تو میں خرید رہا ہوں اور میرے پاس ہیں پانچ میں نے میسیج دینا ہے کہ وہ جو پانچ ہے نا وہ پانچ بڑے اہم ہیں اس کو کہیں کہ اگر وہ ہمیں پانچ سیکیور کر دینا تو جناب والا وہ ہو جائیں گے دس تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے لیگٹ آڈیو میں امران خان کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قوم الامد ہے یعنی ایک روس او بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم جیت جائیں تو اس میں کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے امران خان کو آڈیو میں یہ کہتے بھی سنا جا سکتا ہے کہ ایک ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا یاد رہے کہ اسے قبل بھی امران خان کی دو آڈیوز لیگ ہو چکی ہیں جس میں وہ موہنہ دمکی دینے والے امریکن سائفر سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں ان آڈیوز کے لیگ ہونے کا سسلہ جہاں جاری ہے وہیں آڈیو لیگز کے حوالے سے بنائی گئی کمیٹی کا آج پہلا اجلاس بھی ہو چکا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی زیر سردارت آڈیو لیگز کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوا رانہ سناولہ کی زیر سردارت ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزرہ اور سیکرٹی کابینہ شریک ہوئے اس کے علاوہ اجلاس میں آئی بی اور آئی ایس ہی کے نمائدے بھی شریک ہوئے یہ کمیٹی جو ہے اس نے سرکاری دفاتر پر سائبر حملے روکنے کے لیے سفارشاد تیار کرنی ہے کمیٹی عمران خان کی آڈیو لیگ کے محرکات اور وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر بھی نظر سانی کرے گی ایک طرح حکومت اس آڈیو لیگز کے معاملے کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہی ہے وہیں حکومت نے اب گھیرہ تنگ کرنے کی خاطر مقدمہ درج کر لی ہیں اور دو عام افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے ایف آئی اے نے فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے بانی میمبر کو گرفتار کر لیا وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے حکام نے تحریک انصاف کے بانی رکن حامل زمان کی گرفتاری کی تصدیق کیا ہے ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ حامل زمان کو وارس ٹھوٹ پر واقع ان کے دفتر سے گرفتار کیا گیا ہے ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ انصاف ٹرس کے اکاؤنٹ میں دوہزار تیرہ میں چھے لاکھ پچس ہزار ڈالرز آئے انصاف ٹرس قوائد و ضوابط پر پورا نہیں اترتا تھا اور حامل زمان اس کے سیکریٹری تھے واضح ہے کہ ایف آئی اے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کی تحقیقات کہہ رہی ہے اور اس سسلے میں عمران خان کے دسترات تارک شفیق کی کراچی میں واقع رہائش گاہ پر بھی تھاپا مارا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بینوں نے ممالک سے غیر قانونی طور پر حکوم کی پی ٹی آئی عہددار اور ساوک وزیراعظم عمران خان کے فرنٹ مین تارک شفیقی گرفتاری کے لیے کوششیں کرنے والی ایف آئی اے کے ٹیم نے جمعے کی صبح سرچ وارنٹ کے ساتھ ان کے گھر کی تلاشی لی چھاپا مارنے والی ایف آئی اے سٹیٹ بینک سرکلر کی ٹیم گدشتہ روز سے ہی مرسلسل تارک شفیقی رہائش گاہ کے باہر موجود تھی ایف آئی اے حکام کو شبہ تھا کہ وہ گھر میں ہی موجود تھے ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے چیف اورگنائزر سیف اللہ نیازی کو بھی گرفتار کر لیا وفاقی تحقیق آدی دارے ایف آئی اے کے ذرائع نے تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ نیازی کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سیف اللہ نیازی کے خلاف کچھ انکوائریز جاری تھی جس میں خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے جس بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے ذرائع نے بتایا کہ سیف اللہ نیازی کو سینیٹ کے احاتے سے نہیں بلکہ ان کے گھر کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے دوسری دانیم تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری اصد عمر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو اٹھا لیا گیا ہے پی ٹی آئی کے رہنما افتخار دورانی نے دعویٰ کیا کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو سینیٹ کے احاتے سے اغوا کر لیا گیا ہے پہلے بھی ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور ذاتی سامان تحویل میں لیا گیا تھا پنجاب کابینہ نے بغیر اجازت پی ٹی آئی سوشل میڈیا کارکنان کی گرفتاریوں میں ایف آئی اے کی معاملت پر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے پنجاب کے سینئر وزیر میاں اسلام اقبال نے خط لکھ کر آئی جی پنجاب سے وضاحت طلب کر لی ہے میاں اسلام اقبال کی طرف سے لکھے گئے خط میں آئی جی فیصل شہکار سے وضاحت طلب کرتے ہوئے ایک ہفتے میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے خط نے کہا گیا ہے کہ پولیس نے گجرا والا میں دو مقابات پر ایف آئی اے کے ساتھ مل کر غیر کارونی چھاپا مارا آئی جی بغیر حکومتی اجازت پولیس معاملت کے معاملے کی مکمل تحقیق کر کے ایک ہفتے میں انکواری مکمل کریں اور ذاتی طور پر کامینہ کے سامنے ریپورٹ پیش کریں ملک ایک مرتبہ پھر ایک اہر اخلاقی سیاسی بہران کی طرف بڑھا ہے جہاں انتقامی کاروائیاں اور مقدمات میں گرفتاریاں آئے اس کے ساتھ ملک میں انتشار اور فساد کی غرض سے لانگ مارچ کا کھیل جاری ہے بہی وفاقی اور ملکی سطح پر ریاست کی علامت صدر مملکت کا عہدہ کل دوسوا ہو گیا صدر آر فلوی نے مشترکہ سیشن سے خطاب کرنا تھا وہ پارلیمنٹ پہنچے تو افسرس اس بات کا ہوا کہ حکومت نے تو بائیکارٹ کیا سو کیا مگر تحریک انصاف کے اپنے رہنما بھی پارلیمنٹ نہ آئے اور صدر مملکت خالی نشستوں سے خطاب کر کے روانہ ہو گئے پارلیمنٹ کے مشترکہ علاہ سے صدر مملکت آر فلوی کے خطاب کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے بھی غیر اعلانیہ بائیکارٹ کر دیا صدر آر فلوی کے خطاب کے دوران ایوان تقریباً خالی رہا اور چالسو بیالیس حرکان کے ایوان میں صرف چودہ عرقین موجود تھے جو کہ صدر کے خطاب سے عدم تسبیر ظاہر کرتا رہا سپیکر کی جانب سے عرقین کو مشترکہ پر جانے کی ہدایت بھی کی جاتی رہی صدر مملکت نے عرقین کی عدم توجہ کے باوجود اپنا خطاب جاری رکھا اس دوران پی ٹی آئی کے کوئی بھی ایم این اے یا سینیٹر ایوان میں موجود نہیں تھے تم پی ٹی آئی کے چند منعرف عرقین ایوان میں موجود تھے عرقین نے پارلیمنٹ تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ موجودہ اسیمبلی کو نہیں مانتے اسے بائیکارٹ کیا مشترکہ اجلاس کی صدارت سپیکر قومی اسیمبلی کر رہے ہیں انہیں بھی نہیں مانتے موسیم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جمعیت علمہ اسلام نے بھی صدر مملکت کے خطاب کا غیر علانیہ بائیکارٹ کیا اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ملک میں مزید عدم بردائش بڑھے گی اور بنیادی ملکی مسائل اور عوام کی جانب سیاستانوں کی توجہ کبھی نہیں جائے گی اقتدار کی حوص اور لالچ اس ملک کو نقصان پہنچاتی رہی ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو خدا نہ خاصہ ملک میں کبھی آئین اور قانون کے تحت جمہوریت کی بالہ دستی نہ ہو پائے گی آج کے لیے اتنا ہی ابھی اجازت دیں پھر ملاقات ہوگی اگلے ویلاغ میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیں اللہ آپ کا حامیہ ناصر ہو